بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم خواب کیا کہتے ہیں آپ کے سرام کے ساتھ آپ کا مذبان آشکر داور حاضر ہے اور میں ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد صورت عمدزی صاحب بتائیں گے آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں ناظرین کرام کل ہم کیفیات کی بات کر رہے تھے کہ خواب میں اگر کسی کو زلزلہ محسوس ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کی تعبیر کیا ہوگی اسی حوالے سے ایک اور عام خواب لوگوں کو دکھتا ہے خوصاً خواتین بہت زیادہ دیکھتی ہیں مرد بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اڑتا ہوئے یعنی فلائنگ دیکھتے ہیں کہ وہ فلائنگ کر رہے ہیں اونچے جا رہے ہیں اڑ رہے ہیں تو اب اس میں بھی مختلف کیفیات ہوتی ہیں کہ سیدھا اوپر اڑ رہے ہیں لیٹے اوپر اڑ رہے ہیں تیڑے اڑ رہے ہیں سیدھے اڑ رہے ہیں گر رہے ہیں جو بھی ایک سائزر مختلف قسم کی کیفیات اس حوالے سے ہوتی ہیں اور یقیناً ہر کیفیت کی الگرک تعبیر ہوتی ہے اس حوالے سے انشاءال مخصوصہ سے گفتو کریں گے کہ اگر کوئی بندی یا بندہ اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھے ہواوں میں فضاؤں میں تو اس سے کیا مراد ہے یا اس قسم کے خواب کیا کہتے ہیں اور آپ اپنے ٹی وی سکرنس پر دیکھئے گا ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلی کر رہے ہیں آپ اپنے اچھے اچھے لیکن یاد رکھئے سچے سچے خواب ہمیں سنائیے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں اور یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حدیث مبارک میں بھی یہ بڑا کہا گیا ہے کہ اپنے خواب سچے ہوں تو بیان کیا کرو جھوٹے خواب بیان کرنے والوں وہ قیامت کے انجوہ کے دانوں میں گرہ لگانے کا حکم جیا جائے گا جو کہ نہیں لگا سکیں گے اور اس طرح یا ان پہ عذاب ہوتا رہے گا یا ان کی پٹائی یا سختی ان پہ ہوتی رہے گی یہ سوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتو کریں گے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف آپ کگلٹ کریں میں ذہن میں اچھ 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 سچے سچے خواب ہمیں سنائیے گا مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں بہت شکریہ گفتو کریں مفتی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام اس آج میں نے محسوس کیا ذرا سا حدیث کے والے سے ظاہر ہے میں مجھے ایکزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہیں تو وہ حدیث بھی ذرا بتائیے کہ کیا ہے جھوٹے خواب آیا بیان کرنے کے والے سے اور پھر اڑنے خواب میں اڑتا دیکھیں تو اس سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآصہابہ و بیرک وآلہ دیکھیں جو بات آپ نے فرمائی ایک تو یہی ہے جھوٹا خواب بیان کرنے کے حوالے سے اور دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب بندہ جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اور ہو سکتا ہے این ممکن ہو کہ وہ قبولیت کا وقت ہو تو وہ چیز ہو جائے جیسے امام محمد ابن سیدین کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص نے خواب دیکھا اور پھر اس نے کہا کہ میں نے یہ خواب ایسا نہیں دیکھا تھا تو فرمایا کہ اب ایسا ہوگا میں ہوئی اسی طرف آ رہا ہوں جو دوسرا قیدی تھا نا ایک تو قیدی تھا جو اپنے منصف پر بہال ہو گیا تھا اور فتح کلو طیر راسو من تو یہ جو جو پرندے اس کے سر سے روٹیاں کھا رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی تھی کہ تو جو ہے فانسی رہا گیا ہاں فانسی ہو جائے گی تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو ایسا یہ خواب بیان کر دیا تو فرمایا کہ نہیں اب ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہر اعتبار سے جھوٹے خواب بیان کرنا یہ ناجائز بھی ہے حرام بھی ہے اور آپ کے لیے بھی یعنی جو جھوٹا خواب بیان کر رہا ہے اس کے لیے بھی بہت ہی خدا نخواستہ خطرناک ہو سکتا ہے زندگی کے لیے بھی ٹھیک ہے نا اور یہاں پر میں ایک بات ارس کروں گا کہ یہ جو جھوٹے خواب اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں مولا علی المتدار رضی اللہ تعالیٰ نو کی زیارت کر لی میں نے غصی آزم کی زیارت کر لی پھر بات آ جاتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے خواب دیکھتے ہیں نا اس حوالے سے خاص طور پر انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کبھی کہتے بھی نہیں ہیں ان کی آنکھیں ان کے چہرے کا نور بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے اور ایسے ہی نہ نماز نہ روزہ اور میں نے یہ خواب دیکھا میں نے یہ خواب دیکھا کہ لوگ ان کو بڑا آدمی سمجھیں اور لوگ اس کو بڑا نیک متقی پرحزگات سمجھیں تو انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ روزی قیامت ان کا انجام کیا ہوگا اس سے انہیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے دوسری بات آپ نے جو بڑا اہم ٹوپک آج کلا بڑے اہم ٹوپک لے کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ جو لوگوں کی انٹریسٹنگ کا جو ہے وہ باعث بند رہے ہیں ہوا میں اڑنا اب اس کو اس کو کئی تناظر میں میں بیان کر سکتا ہوں نمبر ایک کہ بعض اوقات لوگ حقیقت میں ہی حقیقت میں ہی کرتے کراتے کچھ نہیں ہیں بس ہر وقت خیالات میں گم رہتے ہیں ہر وقت میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا کہیں پر نوکری ہے نوکری ابھی لگی نہیں ہے بس نوکری ہو جائے تو میں ایسا کر لوں گا یہاں پروموشن ہو جائے گی پھر یہ کر لوں گا پھر یہ خریدوں گا ابھی بزنس کیا نہیں ہے شروع نہیں کیا اور لیٹے ہوئے خوابوں کی دنیا میں ہواوں میں اڑنا ہے کہ میں ایسا تھوڑا سا بزنس ہو جائے گا پھر اس سے یہ کر لوں گا اس سے وہ کر لوں گا صبح کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا تو وہ بھی خواب میں اپنے آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اگر وہ دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ حقیقت میں ہواوں میں اڑنا چھوڑ دیں حقیقت میں خوابوں کی دنیا میں اڑنا چھوڑ دیں حقیقی اور عملی زندگی میں قدم رکھیں کہ آپ کے لئے بہتر ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ہوا میں اڑ رہا ہے اور اعنی اڑتا رہا ہے لیکن بڑی مشکل سے اڑ رہا ہے کبھی اڑتا ہے کبھی تھک جاتا ہے کبھی اس میں درمیان میں کوئی ہڈلز آ جاتی ہیں پھر اڑنا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اپنے فیلڈ میں جہاں کہیں پر بھی وہ ہے وہ کامیاب تو ہوگا لیکن بڑی مشکل سے کامیاب ہوگا درمیان میں رکاوٹیں بہت آئیں گی مشکلات بہت آئیں گی تو یہ چیز ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن کسی دوسرے کی مرضی سے اڑ رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں اڑ رہا فرمائش پر اڑ رہا ہے نہیں نہیں فرمائش ایک ہوتی ہے الگ چیز دوسرا کہتا ہے یہاں اڑو یہاں اڑو دوسرا ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں پر بھی ہے تو وہ ترقی ضرور کرے گا لیکن اس کی ترقی اپنی بہاپ پر نہیں ہوگی وہ ہمیشہ دوسروں پر تکیہ کرے گا اور دوسروں کی طرف دیکھتے بھی زندگی بسر کرے گا ٹھیک ہے اور آخری چیز کہ جو اپنی مرضی سے اڑ رہا ہے اور بڑا خوش ہے اور جہاں چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے اور پھر واپس بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کاروبار کر رہا ہے یعنی بزنس کر رہا ہے یا کسی ادارے میں ملازم ہے یا کہیں پر کسی منصب پر برا جمان ہے اپنی مرضی کے فیصلے ہوں گے اس کے اور اپنے بہاپ پر جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے خوب خوب ترقی اطا فرمائے گا اچھا ایک آخری چیز کہ ہوا میں اڑتا تو ہے لیکن واپس نہیں آتا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی ایسا خواب دیکھنے والے کو فوراں جس طرح میں نے کل بھی ارسکے کہ اٹھ کر جو ہے وہ اپنے بائن جانے دھو دھو کر لیں تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا الہ الا مین اس خواب کے برے اثر سے شیطان کے شر سے مجھے محفوظ ہو مامون فرما اور اٹھ کر واپس اپنی مرضی سے آتا ہے تو یہ بڑا بہترین خواب ہے اس کے لئے اچھا واپسی سے مشروط ہو گیا اچھا ہی اب برائی چالے بہت شکریہ آج کے پہلے کالر کے شامل کریں گے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام آواز آ رہی ہے جی میری بہن ذرا سا اونچی آواز ملے گا ویسا آواز آ رہی ہے کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں اٹک سے بات کر رہی ہوں جی اٹک سے بات کر رہی ہے میری بہن اپنا خواب بہن کیجئے جی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کھلی مدلے کھلی زنین ہے وہاں ریت بہت زیادہ ہے نا کھلی زمین پر ریت ہے ٹھیک ہے جی ریت ہے میں بھی ہوں میرے بہن بھائی اور لوگ بھی ہیں لیکن میں وہاں سے بہت پرشان ہوں کہ میں جگہ دھوٹ ہوں کہ میں سر وہاں پر دھول ہوں تو وہاں سر وہاں دھول ہوں ہاں جی سر اپنا دھولے لگتی پانی دھوٹ ہوں کہ میں سر یہاں جلدی دھولیں کہ شنوں کا جلوس آ رہا ہے بہت زیادہ جلوس آ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے جو جلوس آ رہا ہے اس سے میں بہت خود بھی خبر مدلے در جاتی ہوں میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں کہ میں تو خیر ہے کہ میری بیٹی میں نے بیٹی اٹھائی ہوتی اور اس کا جو سر ہے تو اپنے صندوق دبوچ لیتی ہوں کہ وہ سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ آپ کے حضبین کیا کرتے ہیں میرے حضبین بریانی بیٹھتے ہیں اس وقت کچھ پریشانی میں آپ لوگ نہیں اتنی خاص پر پریشانی نہیں سوچتی مہتی پریشانی ہے گھر میں آپ سوچتی بہت زیادہ ہیں نہیں اتنا آپ تولہ کے چیز ٹھیک ہے بس سئیئے ٹھیک ہے میری بیٹی اٹھیک سے آپ پرام میں شامل ہوں یہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے پرام دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے مفتزہ میں صد موجود ہیں ایک اور کوروں کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں والیکم اسلام جی میری بہن آپ پرام میں شامل اچھیں گے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں حیدرباد سے بات کر رہی ہوں میں نے خواب پوچھتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں جانے ماس پر نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو ایک چھوٹا سا سال ڈیڑھ سال کا ایک پیارا سا موٹی گالوں والا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جانے ماس پر تو میں اس کی گالوں کو چھیڑتی ہوں کہتی ہوں پیارا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی ٹی وی والے کا بچہ ہوتا ہے تو میں اس کو پیار کر دی ہوں گا ٹی وی والے کا یہ پوچھتا ہے کہ جس چار پائی کے اوپر میری والدہ سوتی ہیں وہ اس چار پائی کے نیچے ایک پلیٹ میں چھے آلو پڑے ہوئے ہوتے ہیں چھلکے سمیت کچھے آلو جیسے ہوتے ہیں اور بطلب بیسے سوتی اصل میں اس چار پائی پہ ہیں مگر خواب میں میں نے دیکھا اسی چار پائی کے نیچے چھے آلو پڑے ہیں پلیٹ میں اور میں ایک پیاز اپنی والدہ کو درمیانے سائز کا پکڑ آتی ہوں اور شاید وہ تھوڑا سا اس کا چھلکا اتارتی ہے چھیلتی ہے پھر میری آنکھ کھل گیا دی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں پڑتی ہیں یا کیا ہے جی آپ کی مصرفیات کیا ہیں موسیٰ آپ پوچھ رہے ہیں جی آپ کی مصرفیات کیا ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں نہیں میں جی نہیں گیر شادی شدہ ہوں آجہ گھر پہ ہی ہوتی ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن حضربات سے آپ پرام میں شامل ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کالو منتظر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم والیکم اسلام جی کال کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی جی میں شفی اللہ بات کر رہا ہوں آسٹریلیا سے تو میں اچھلی سعودی عرب جانا چاہ رہا تھا اور اس میں مطلب میں نے استخارہ کیا تو تیسرے چوتھے دن مجھے اس طرح کا خواب آیا کہ جیسے میں مطلب سوفے خرید رہا ہوں اور جو ہے نا چار پائیو اگر ہے اور پلس ایک باکس ہے جس میں بہت سارے پیسے ہیں مطلب اس طرح کی خواب ہیں تو یہ میں اس کی تبیر ذرا پوچھنا چاہ رہا تھا اچھا یہ مطلب پوچھنا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی آپ اسٹریلیا سے پرام میں شامل ہوئے اور آپ کا استخارہ والا خواب کیا کہتا ہے پرام دیکھتے رہے گا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اچھا کالڈ ٹراپ ہو گئی ہے ایک اور منتظر ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم مالکم اسلام جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں لہا ہون سے بات کر رہی ہوں جی اپنا خواب بہن کیجئے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک کھلے سمدان اس میں پانی ہے کھلی تھی جگہ اس میں پانی ہے اور میں کھڑی ہوئی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ پاؤں کے پاس نیچے سے کچھوہ نکل رہا ہے بڑا سا کچھوہ ہے تو میں در کے پیچھے اٹھ جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ جہاں بھاگ دی ہوں پیچھے کو جہاں جہاں قدم رکھتی ہوں وہاں سے ساپ نیچے سے نکل آتا ہے اپنی طرف سے بھاگ رہی ہیں دور لیکن جہاں بھا قدم رکھتی ہوں وہاں تو ساپ نکل آتا ہے اور میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میری کزن کی بیٹی سوتی ہے تو ہم کہیں جا رہے ہیں تو وہ گندہ گٹر کا پانی ہوتا نا رہتا ہے تو وہ نا اس کا ہاتھ اس میں چلا جاتا ہے تو میں کہہ رہی ہے تم نے ہاتھ گندے کر لی ہے تو میں اس سے بچ رہی ہے میں نے ہاں پر کالی چدر ہو رہی ہوئی ہے تو وہ نا وہ گندہ ہاتھ میری کالی چدر کو لگا دیتی ہے اچھا خیق ہے میری بہن آپ لاہرز پرام میں شامل ہیں اور آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کی ہیں دکتری پرام انشاءاللہ بتائیں گے آپ کیا کہتے ہیں مزید کال کو شامل کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوسر سیگمنٹ کی بہتا آپ ہی سے کریں گے شامل کرتے ہیں اپنے محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ آپ پرام میں شامل ہو چکے ہیں میرے بھائی یہ بتائیے گا کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی عثمان بات کر رہا ہوں ملتان سے عثمان بھائی ملتان سے بات کر رہا ہے جی عثمان صاحب اپنا خواب بہن کیجئے جی ایک میری والدہ کے خواب اور ایک میرا خواب ہے جی بتائیے جی امی جی نے دیکھا ہے کہ وہ چاندنی رات ہے دل کو رات کیاں دھی رہا ہے اور ہے بھی چاندنی رات چاندنی رات میں وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہی ہیں یہ والدہ صاحبہ کا ہو گیا اور میرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنمہ کی نماز ادا ہو رہی ہے تو جو امام صاحب نماز ادا کروا رہے تھے وہ صحیح نہیں کر رہے تھے ادا تو لوگ جو ہوتے ہیں مجمع میں سے وہ ان کو واپس ادا دکھتے ہیں کہ آپ صحیح ادا نہیں کروا رہے ہیں نماز جنمہ تو ہڑ گئی ہے تو وہ پھر لوگوں اب مجمع میں سے وہ مجھے منتصب کرتے ہیں کہ آپ نماز جنمہ ادا کروائیں آچھا نماز جنمہ میں ادا کرواتا ہوں لیکن امام صاحب نہیں ہوں میں حافظ قرآن ہوں میں یہ ایک آدنا سے انسان ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے پھر جب میں دعا کرواتا ہوں تو دعا میں انچی آواز میں دعا کرتا ہوں کافی مجمع تھا پہلے میں نے سورت فاتحہ پڑھی بسم اللہ ملا اس کے بعد میں نے سورت توبہ کی آخری دعا آیات پڑھی اس کے بعد میں نے سورت فتحہ کی تین آیات پڑھی جو پہلی ہیں اس کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی لا الہ اللہ انتہ جو ہے اس کے بعد میں نے ربنات انا فید دنیا حاصل والے دعا پڑھی اس کے بعد میں نے درشدی فاری کی دعا کو اختتام کر دی لیکن جب اختتام سے پہلے میں دیکھتا ہوں تو مجمع میں سے مجمع کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کرو امام صاحب کے دعا کے لیے بس کر دعا ختم کر دیں آپ اور یہ بھی ہے کہ میں ماہ رمضان سے پہلے کافی دیمار ہو میرے لئے دعا خاص بھی کے لیے کہ مفتی صاحب سے بھی آتی ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل آجیزہ تا فرمائے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ملتان شریف سے پرغام میں شامل ہو اپنا خیال رکھے گا بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کالور کو ثابت کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے میں حدرما سے بات کر ذیہوں جی اپنا خواب بیان کریں مجھے ساعت بیان بیان کرنا تھا مجھے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے کمرے میں ہوں اور میں نے کمرے میں ایک شخص ہے اور میرے ساتھ دو اوردین مندی بھی ہیں جس میں سے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ان تینوں کو باہر نکال دیں کمرے سے جن کو میں دیکھتی ہوں کمرے میں تو مجھے تینوں کا باہر نکالدی ہوں تو نکالنے کے بعد مجھے لیکن پتصل معلوم ہوتے کہ ان میں سے جو تیسرا والد ہے وہ ایک لیپرڈ ہے تو مجھے دیر ہوتا ہے کہ وہ مجھے حملہ نہ کرتے ان میں بیچے ہوتے ہوتے ہو تو وہ مس Avec اپنے حملہ کر دیتا ہے تو میں اس سے بھاگتے بھاگتے مجھے ڈیوائیڈر پر چاہ جاتی ہوں کہ میری والدہ مجھے نا بچا نہیں دی ہوتی جیسے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ لہپرد آگیا ہے لیکن وہ لیٹی ہوتی ہیں در بھی نہیں دی ہوتا ہے مجھے بچاہ بھی نہیں دی ہوتی ہیں پھر میں ڈیوائیڈر پر چاہ جاتی ہوں مجھے در ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے حملہ نہ کر دے پھر میں سوچتی ہوں میں جن میں آتا ہے کہ کیا شید ریوائنڈ ہو جاتا ہے میں نا اسی وقت میں واپس چل جاتی جب یہ مجھ پہ حملہ کرتا ہے تو ایسی ہوتا ہے میں اسی وقت میں واپس پہنچ جاتی ہوں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ میں دروازہ بن نہیں کر پاتی اسے بچ نہیں پاتی وہ دوبارہ مجھ پہ حملہ کر دیتا ہے اور وہی دوبارہ چیز ہوتی ہے کہ میں اسے بچتے بچتے اوپر چڑھتی ہوں ڈیوائیڈر سے کوئی نقصان پچھایا اس نے خواب میں اس نے لائپر نے آپ پہ حملہ کیا آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہے کیا نہیں ایسا نقصان نہیں پہنچا بس وہ مجھ سے چڑھا لیکن میں اس سے بچ کر نکل گئی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کچھ کے رہی ہوں اور آپ کی والدہ ہے محترمہ کچھ کے رہی ہوں ایسا کوئی معاملہ ہے کوئی اختلافہ رائے نہیں میرٹ ہے ان میرٹ ہے آپ میرٹ ہیں ان میرٹ ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں میرٹ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے بچا کر رکھیں آپ کا بہت مشہورہ پرام میں شامل ہیں ایک اور کارلوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہے میں زیادہ بات کرنی ہوں پنڈی سے پنڈی سے بات کر رہی ہے زیادہ سے اچھی آوازیں بولیے گا آپ کی آواز سننے سے قاسر ہیں جی جی میں نے اتنی بہن کے بارے میں خواب نہیں کر وہ فاتھ آ چکی ہیں وہ میرے خواب میں آئی تھی اور میں نے کہتے ہیں میں ناراض ہوں آپ سے میں نے کہتے ہوں تو کہتی ہے کہ آپ لوگ میری قبر پر نہیں آتے آتے اچھا میں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور وجہ بہت ہے کہ آپ ہماری قبر پر نہیں آتے ہیں بہرحال کارل ڈراپ ہو گئے مزید آپ سے سنتے ہیں لیکن جو سنا ہے اس حوالے سے بتائیں گے انشاءاللہ کہ خواب کیا کہتا ہے ایک اور کارل کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام میں سیالکورٹ سے بات کر رہی ہوں ہمنا جی سیالکورٹ سے میری بہن بات کر رہی ہے اپنا خواب بہن کیجئے جی مزید صاحب کو بھی السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام جی جی میری والدہ کو خواب آیا آج کے وہ ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہی ہے تو ٹی وی پہ پروگرام میں نا حضور نبی قریم صلی اللہ مرحلہ آواز کافی ڈسٹراب ہے جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ہم تک کال ڈراب ہو گئی چلے آج مزید رکیش کر رہے ہیں آپ لوگ کال کیا کریں اور آپ کو میں سلام کے ساتھ آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں تو آپ پلیز آگر کسی بند کمرے میں کھلی فضا میں آجا کریں کیونکہ آج کل موبائل میں سیگنلز کا پروگرام ہو رہے ہیں تو بارہ شامل کرتے ہیں ایک اور کال کر جی السلام علیکم جی والیکم سلام جی میری بہن کونہ کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں لاہور سے بات کر رہی ہے جی اپنا خواب بہن کیجئے جی میری نا اصل میں اولاد نہیں ہے تو میں اس کے لیے نیوزی سے وغیرہ بھی کرتی ہوں دعا بھی کرتی ہوں تو مجھے نا ایک دن خواب آیا کہ خواب میں نا ایک درخت تھا مجھے آواز سمجھ گیا رہی خواب میں نہیں آیا سمجھ گیا جی جی درخت تھا جب کانٹرول ہوری ہیلپ کیجئے کیا درخت ہے جی جی درخت ہے اس پہ نا توتے ہیں گرین گرین اور پھول گرین ہیں گرین توتے 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 تو وہ نا میں ان میں سے ایک توتہ پکر کے نا اپنے شوہر کو دیتی ہوں میں کہتی ہی یہ دیکھو میں نے توتہ پکر لیا اس کا مطلب ہماری قسمت میں نا اولاد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے وہ پکر کے نا تو ہندوں نے رونا ہی شروع ہوت جاتے ہیں کافی دیئے یا نہیں روتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہم آپ کے اولاد ہے ویسے نہیں نہیں ہماری اولاد نہیں کتنا عرصہ ہو گئے شادی کو ہماری شادی کو پانچنا سال ہے چلے ہم سب دعا کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے دعامن اولاد کی برکتوں سے بھر دے آپ کا بہت مشکرہ پرامیس شامل ہوئی ہے ایک اور کارل پر شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والد صاحب میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہے کون میں میسیز انام الحق بات کر رہی ہے اسلام آباد سے اسلام آباد سے ہماری بہن بات کر رہی ہے اپنا خواب بہن کیجئے جی میں نے کچھ میرے دو خواب ہیں ایک خواب تو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ دودھ کی بارش ہو رہی ہے نا دودھ کی طرح سفید کترے بارش کے نا ہم مجھ پر اور میری بیٹی پر برس رہی ہے نا ٹھیک اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورہ راد کی تلاوت ایک لڑکا ہے وہ سورہ راد کی تلاوت کر رہا ہے کرتا ہے اور نا آیت نمبر اٹھارہ یا امید پڑھ رہا ہے باقیتہ پھر وہ اس کا ترجمہ بھی بیان کرتا ہے جو اس وقت میرے ذہن سے نکل جاتا ہے نا آنکھ کھلتے ہی میرے لیکن اسنا مجھے یاد ہے کہ وہ اور میں اس قرآن پاک کھول کے بیٹی ہوں پھر میں دیکھتی ہوں میں کہتی ہاں یہ سورہ راد ہے کا دانہ ہے وہ میں ہتیلی پہ رکھتی ہوں کہ اس میں رکھتی ہوں میں نشانی کی طور پر چلو وہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں نا تو وہ تین پیس ہو جاتے ہیں اس دال کے نا تین پیس ہو جاتے ہیں دال کے تین پیس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ وہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے بس وہ پھر میں وہ میں کہتی ہوں اب تو یہ ٹوٹ گی پتہ نہیں میں اس میں رکھنی یا نہ رکھو یہ خواب دیکھتے ہیں آچھا جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہے جی آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے ذرا بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہے کافی ڈسٹرپ ہے ہوں سب سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم جی ہلو جی آپ ذرا بولیے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہم تک جی جی ہلو جی میں مزفر پر سے بات کر رہی ہوں جی آپ آئیے جی جی آپ انہیں خواب بہن کیجئے جی میرے مرمین ہے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے مطلعہ میں نے ان کو پہلے جی مقتی صاحب سے یہ ارز کیا تھا میں نے ان کو دیکھا ہے ان کی دوبارہ ڈیتھ ہوئی ہے مطلب کہ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو دوبارہ اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ویسے بھی مقتی صاحب پتہ نہیں کیوں مطلب مجھے ہر وقت ایک موت کا خوف لگا رہتا ہے ڈر لگا رہا تھا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں اس وجہ سے میں ہر وقت خواب میں دیکھتی ہوں میں نے پہلے میری بہن آپ کی خواب کی تعبیر ارز کر دی تھی میں دوبارہ انشاءاللہ ارز کر دیتا ہوں مفتی صاحب نے بہت پریشان ہو مجھے کوئی وزیفہ بتائے مجھے ہے چلے میری بہن موت کا خواب تو سب کو ہوتا ہے مجھے بھی آپ کو بھی یہ کچھ ہم لوگ زیادہ محسوس کر لیتے ہیں بہرحال مفتی صاحب بتائیں گے اس حوالے سے اور آسان تفارمولہ میں تو دے دے تو آپ کو دروت پاک کی کسرت رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی رحم فرمائے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پرام میں ہمارے شامل ہوئے ایک اور کور کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں ندیم بات کر رہا ہوں کراچی سے کراچی سے ندیم بات کر رہا ہوں اپنا خواب بیان کیجئے جی جنا میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں میں میری والدہ اور میری بہن بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ایک مرہوم مامو ہیں وہ اچانک اس کمرے میں آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تھوڑے سے پہلے تو میں ان سے بات کرتا ہوں تو خاموش رہتے ہیں دو دفعہ تین دفعہ بات کرتا ہوں میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیسے آنا ہوا تو کہنا ہی کہ میری بہن کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان کو عمرے کے اوپر جانا ہے ہونکہ اچھا تو کہتے ہیں ان کو کوئی رو کن گھ سکے گا ان کو تو عمرے پر جا نہیں جانا ہے بس ان کا بلاوہ آگیا اور ان کو عمرے پر جانا ہے بس وہ مستقل ایک دو چکر لگاتیں کمرے میں اور کسی بات کو دوراتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سے تو کچھ عمرے پر اور یہاں خوابش تعاملہ جاتے ہیں کچھ عمرے پر جانے کا پرورم ہے ندیم بھائی آپ کی بہن کا ارادہ ہے عمرے پہ جانے کا عمرے پہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں بلکل بھی نہیں ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے چلے اللہ ہم دعا کرتا ان کی والدہ بیمار تو نہیں ہے اچھا ہاں یہ پوید محصر پہنچ رہا ہے والدہ بیمار تو نہیں ہے وہ بیمار بچے رہتی ہیں بیمار رہتی ہیں کافی مگر چلتی بھیٹتی ہیں بلکل صحیح چلے اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحیحت اتا فرم اپنا خیال رکھے ہیں کراچیزہ پرام میں شامل ہوئے ایک اور کار کوئی شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اچھا چلیں مجھے بتایا گیا کہ ہم گھڑی کے اس پینڈ میں پہنچ چکے ہیں جہاں دوسرے سیگمنٹ کا ہم نے تھوڑا سا وقفہ لینا ہے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد جی ناظرین تیسر سیگمنٹ کی ابتداء ہم آپ سب نہیں کریں گے اب ہم چلیں گے مفتی صاحب کی طرف تاکہ انتظار کی ہڑیاں ختم ہو جائے ہو چکی ہیں کہ لوگ انتظار کرنا خواب کیا کہتے ہیں پوچھتے ہیں اس صاحب سے جب بہن نے اٹک سے یہ پوچھا کہ کھلی زمین ہے ریت زیادہ ہے وہاں پر اور یہ ہیں ان کی بہن ہیں بھائی ہیں اور بھی لوگ ہیں اچھا یہ وہاں پر تھوڑا پریشان ہوتی ہیں گبراتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ میں اپنا سر دھوں مجھے سربید ہونا ہے پھر سامنے سے کوئی جلوس آ رہا ہے تو کہتی ہیں کہ یہ میری بیٹی کو نقصان نہ پہنچا دیں بیٹی کا بھی ڈر ہے اور اسی اصنا میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں ان کے بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں کوئی پریشان نہیں یہ پریشان ہے جن باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ ان باتوں کو ذہن میں لے کر پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر جب پریشانی کا شکار ہو جائے نا کوئی اور سوچیں اس پر پریشانی حاوی ہو جائیں تو پھر اس کی سوچیں بہت زیادہ یعنی یوں سمجھنے کہ ہمیشہ اس وے پر جاتی ہیں کہ جہاں نتیجہ پریشانی 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 ہے تو دیکھیں کوئی کسی چیز میں احتیاط کرنا یا کسی چیز کا خیال لکھنا یا اپنی اولاد کے حوالے سے خیال لکھنا یہ اور بات ہے لیکن اس میں ہمیشہ پریشان رہنا یہ اور بات ہے تو آپ ذرا اس میں اپنے آپ کو بہتر کرنے تو انشاءاللہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے بہن نے حیدر آبان سے پوچھا کہ جائے نماز پر یہ نماز پڑھتی ہیں چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہے اسے پیار کرتی ہیں دوسرا خواب جس چارپائی پر ان کی والدہ آرام کرتی ہیں اسی چارپائی کی نیچے ایک پلیٹ میں چھے آلو رکھے ہوئے ہیں اور یہ ایک پیاز انہیں پکڑاتی ہیں اچھا پہلا جو خواب ہے نا یہ انمریڈ ہیں اور رشتوں کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ انقریب آپ کی یہ پریشانی رشتے کے حوالے سے دور ہو جائے گی اور اس میں یعنی جائے نماز پر ہونا پھر نماز پڑھنا پھر وہاں چھوٹا بچہ ہونا یہ سارا اس طرف اشارہ جا رہا ہے اور پھر ظاہرے کے اچھی اولاد کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے لیکن اگر یہ ہر وقت سوچتی ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں بنے گی یہ پھر خواب حمد ہوگا تو آپ غور فرمالیں کہ زیادہ سوچتی ہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے بہرحال رشتے کے لیے نماز کی پابندی کے ساتھ فجر اثر اور عشق کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ یا لطیف یا اللہ اولا خطی مدھو شریف کے ساتھ پڑھ لیں اور استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی واتوب علی یہ چلتے پھرتے پڑھیں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا دوسرا جو خواب ان کی والدہ کی چارپائی پھر اس میں میری بہن دیکھیں والدہ کا بہت بڑا درجہ ہے اور ہوتا ہے اور بعض اوقات نہ بندہ جانے انجانے میں جان گوش کر نہیں کرتا بعض اوقات لیکن جانے انجانے میں کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے کہ جو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف دے بات ہے کیا ہے کیا نہیں لیکن ان کو ٹھیس پوچھتی ہے تو یہاں پر یہ ہے آپ نے کہا کہ نہیں بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہے تو کوئی مستقبل میں بھی فیوچر میں بھی کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ جس سے ان کو ٹھیس پہنچے یہ ذرا سا غور فرمال ہے شفیو اللہ صاحب نے آسٹریلیا سے پوچھا کہ انہیں سعودیہ جانا ہے اور انہوں نے اس معاملے میں استخارہ کیا تو انہوں نے خواب میں سوفے خرید ہے اچھا چارپائی اور بکس ہے اس میں پیسے ہیں دیکھیں سوفے پہلے سے موجود نہیں تھے خرید ہے اچھا سوفے پر آپ اچھل کود نہیں کرتے بیٹھتے صحیح نا یا سوفے پر آ کر آپ جو ہے نا تھکتے نہیں ہیں کہیں پر تھکے ہوئے ہوں تو سوفا یا جو بھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی تو کہتے ہیں ذرا سستا لوں یا ذرا تو اس کا مطلب کیا ہے اچھا پھر دوسری بات کہ وہ سوفے پہلے سے موجود نہیں ہیں خرید ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ارادہ کر رہے ہیں تو یہ ارادہ انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوگا اور استخارہ ماشاءاللہ اچھا ہے چار پائی یہ بھی ارام کی جگہ باکس پیسے اس میں میں زیادہ نہیں کہوں گا آپ کے لئے انشاءاللہ راستے کھلے میں ہیں لاہور سے بہن نے پوچھا کہ کھلا سا میدان ہے پانی ہے اور یہ کھڑی ہے پاؤں کے پاس سے کچھوہ گزرتا ہے وہ نکلتا ہے پھر صاحب ہے جس جگہ جاتی ہیں صاحب پھر دوسرا خواب دیکھا کہ ان کے کزن کی بیٹی کا ہاتھ اس میں ان کی کزن کی بیٹی ہوتی تو اس کا ہاتھ کسی گندے پانی میں چلا جاتا ہے اور وہی وہ ہاتھ ان کی کالی چادر کو جو پینی بھی ہوتی ہے وہ لگا دیتی ہیں اچھا پہلے خواب کی تعبیر یہ کہ دشمن ہے اور ظاہرے کہ آپ کے ہر جو معاملات ہیں اس میں دشمنوں کی دشمنیاں بہت زیادہ ہیں گو کہ کچھ نقصان کی طرف اشارہ نہیں ہے تو آپ کو اپنی زندگی بہت متعد گزارنی ہے اور دوسرا خواب جو ہے آپ کسی کی مدد فرمائیں بلکل کریں لیکن اس مدد میں اس تعاون میں یا کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا پڑوسی ہوتے ہیں یا سہلیہ ہوتی ہیں فرنس ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ روابط بلکل رکھیں لیکن کسی کے معاملے میں اتنا انٹرفیرنس نہ کریں اتنا کلوز نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ ان کو تکلیف پہنچیں تو وہ تکلیف آپ تک آ جائے اس میں اشارہ ہے دیکھیں جو گندے ہاتھ ہیں آپ کی چادر پر آئے ہیں تو اس میں اور ڈیفٹ میں نہیں جا رہا عزت و ناموس کے حوالے سے بھی اپنا بہت زیادہ خیال کریں پھر اس کے بعد جو ہے وہ عثمان نے ملتان سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے کہا چاندی رات ہے کلام پاک کی تلاوت کر رہی ہیں آپ کی والدہ چونکہ نیک ہیں تو آپ نے یہ خواب دیکھا تو ماشاءاللہ وہ حقیقت میں بھی ایسی ہیں اور یہ بہت پیارا خواب ہے بہت پیارا خواب ہے اور قرآن کی برکتیں ان کو بھی مل رہی ہیں ان کے صدقے میں آپ کو بھی مل رہی ہیں دوسرا خواب جو بیان کی آپ نے میرے بھائی ایک تو یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ ویسے بھی میرے سرکار فرماتے علیہ السلام کے شفاء لکل دائن یہ ہر بیماری کے لئے شفاء ہے اور علماء فرماتے ہیں اسلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ اس سے بہت جلد کوئی بھی بیماری اور شفاء ہو جاتی ہے تو سات مرتبہ اگر یہ پڑھیں اولا خیتیم با دروش شریف کے ساتھ تو انشاءاللہ گائے بگائے دم کر کے پانی پیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی اللہ رب العالمین آپ کو سیحت کامل آجلہ تعاف فرمائے دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں یا جہاں پر ہیں تو آپ کی عزتوں کی طرف آپ کی رفعتوں کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا خواہ ہے بہن نے کہا کہ اپنے روم میں ایک شخص والدہ اور ایک شخص بھی ہے والدہ بھی ہے کوئی اور بھی ہے تین وہ کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوا تو لہٰذا آپ احتیاط فرمائیں اور سور فلق اور سور ناس نماز کی پابندی کے ساتھ فجر اور اثر کے بعد ساتھ ساتھ مرتبہ والا خطیبہ دور شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں صبح اور رات میں آپ ایک ایک مرتبہ ایتلکسی پڑھیں چلتے پھرتے یا حفیظو یا اللہ ہو قبید رکھیں اچھا پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن جو ہے وہ خواب میں آئیں گے کہ بھئی ناراض ہوں کیوں ناراضے قبر پر نہیں آئیں سیدھی بات ہے کہ آپ عصال سواب نہیں کر رہی ہیں کم کر رہی ہیں ان کو ضرورت ہے ان کا حق بھی ہے ان کو عصال سواب کیجئے ان کے لئے دعا مغفرت کیجئے کہ آپ نہیں آپ کی طرف سے انہیں یہ توفے نہیں پہنچ رہے تو یہ توفے پہنچائیں وہ انشاءاللہ راضی ہو جائیں گی آمنہ بہن نے سیلکورسی جو پوچھا تو یہ مکمل خواب نہیں ہے تو کبھی ہمیں جوائن کریں دوبارہ تو مکمل خواب بیان کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی تعبیر آپ کی خدمت میں اس کریں گے لاور سے بہن نے پوچھا کہ ایک درخت ہے اس میں گرین توتے ہیں ایک توتہ یہ پکڑ کر شور کو دیتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری قسمت میں اولاد ہے پھر دونوں روتے ہیں اگر ذہن میں ہر وقت کی خیال ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے خواب ہمت ہوگا اتنا نہیں ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمت نہ ہاریں علاج مالجے کی طرف توجہ دیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد عطا فرمائے گا اور خواب میں رونا جو ہے نا یہ حقیقت میں انشاءاللہ کوئی خوشی والی خبر سننے کی طرف اشارہ ہے اور اولاد کے لیے سورہ علی عمران کی آیت نمبر ارتیسے رب بھی حبلی سے لے کر انہ کا سمیت دعا تک آپ دونوں ہزبین این وائف نمازوں کی بابندی کے ساتھ فجر اثر اور عشاء کے بعد تینتیس تینتیس مرتبہ اولا خیطیمہ دروشریف کے ساتھ پڑھیں پھر دعا بھی کریں اور جب یہ وظیفہ پڑھیں تو اس کے جو معانی ہے اس ترجمہ ہے مننگز ہیں اس پر توجہ کرتے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اچھا پھر مرسز انام الحق نے اسلام آباد سے پوچھا کہ دودھ کی بارش ہے ان پر ان کی بیٹی پر یہ بڑا پیارا خواب ہے بہت زبدست دودھ نعمت ہے اور اس کی بارش ہونا تو یہ بہت دینی دنیاوی خوشیوں کی طرف رسط میں اضافے کی طرف اشارہ ہے ایک لڑکا سورہ رات پڑھ رہا ہے پھر حریمون کا دانہ یہ بطوری نشانی اس میں رکھتی ہیں پھر اس کے تین پیس ہو جاتے ہیں آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں یا کوئی دعا کر رہی ہیں یہ پوری آیت کریمہ اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت یا وہ دعا انشاءاللہ پوری ہو جائے گی بہت اچھا خواب ہے یہ بھی مظفرگر سے بہن نے پوچھا کہ مرہومین کی دوبارہ ڈیت کا میری بہن ان کو حسالی صواب کیجئے اور زندگی میں موت کا خوف دل سے نکالیں اچھے اعمال کریں فرائض واجبات سنت کے پابندی کریں اور ایک بات یاد رکھیں کہ خوف آنا اس میں کوئی مطلب آپ کی زندگی میں فائدہ نہیں ہے کیونکہ مرنا ہر کسی کو ہے اور مجھے بھی نہیں پتا کہ آج کی رات میری قبر میں ہے یا زمین پر ہے تو اس لیے اس لیے ہمیشہ اس کی تیاری کریں اور یہ خوف ذہن سے نکالیں مومن کے لیے موت جو ہے نا یہ خوف کا باعث نہیں موت توفہ ہے اس بات کو یاد رکھی گا اس کے بعد جو ہے وہ ندیم صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے گھر میں والدہ بہن ہیں مرہوم مامو آتے ہیں پہلے خاموش ہوتے ہیں پہ کیسے آنا وہ پہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کی والدہ ہیں عمرے پر ضرور جائے گی بار بار سے لوٹاتے ہیں اس بات کو لوٹاتے ہیں دوراتے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرے پر ان کو جانا نہیں ہے کوئی بڑی حاجت پوری ہوگی یا پھر ایک دوسری چیز بھی ہے اتیاطاً میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی والدہ کی طرف سے ان کو چاہیے کی صدقہ وغیرہ دیں چاہیے بہت شکریہ ناظرین کام رپیٹ ٹیلی کارٹ کل باکستانی کی وقت کے مطابق دوپہر بارہ بجے انشاءاللہ کوئی پیش کی جائے گی فرائز واجباد کے ساتھ دورپاک کی قصرت رکھے گا زندگی بخید انشاءاللہ اگر لفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ واسلام علیکم مرامت اللہ مرامت اللہ حافظ